موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی و سلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و اعلا آلہ و اصحابہ و بارک وسلم آج ہم موجود ہیں کارون زنجانی کے ہیڈ آفس زنجانی روڈ گلبرگ میں اور آج ایکیو ٹی وی کی ٹیم میرے آفس میں یہاں تشریف لائی ہے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کا پروگرام ہم کارون زنجانی کے اس آفس سے کر رہے ہیں یہاں پر ہم حج، عمرہ، زیارات اور انٹرنیشنل ٹوریزم کے حوالے سے سرویسز پیش کرتے ہیں جو خالصتاً عبادت کے لیے سفر ہوتا ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری پولیسی یہ ہے کہ جتنے بھی مسافر ہوں ان سب کی خدمت کی جائے ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے عمرہ سیل نہیں کر رہے بلکہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے بار بار اپنے حبیب علیہ السلام کا پیارا در نور بہار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آج چونکہ میرے پاس ایکیو ٹی وی کی ٹیم میرے آفس میں موجود ہے تو میں چاہ رہا ہوں آج کافی عرصے بعد میرا پروگرم ہو رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام جو آج تک ہمیں اگر نہیں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی زبانی آپ تک ایکیو ٹی وی کی توصل سے پہنچا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام میراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سلام میری امت کو دیجئے گا اتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ یہ سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ان کی مبارک زبان سے ہمیں پہنچا وہ بھی میراج کی رات اور آپ علیہ السلام کے توصل سے آپ کے ذریعے سے پہنچا پیغام دینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ سلام دو برکتیں لے کر ہم تک پہنچا جن تک بھی یہ سلام آج کی ڈیڑھ تک نہیں پہنچا تھا ایکیو ٹی وی کی توصل سے آج اس سلام کو آپ قبول فرمائیے اور ایکیو ٹی وی کا شکر گزار رہیے کہ جو ایسی پیاری حدیث آپ تک پہنچانے کیلئے ہما گوش ہمارے ساتھ اس آفیس میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ حدیث آگے چلتی ہے جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نکل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ سلام دیا تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک پیغام بھی اپنی امت کو دیجئے گا وہ پیغام یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی مطی زرخیز ہے اور وہاں کا پانی میٹھا ہے تو اپنی امت کو پیغام دیجئے کہ اس کے لیے بیج کا سامان اس دنیا میں کریں اور وہ بیج بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ بیج ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بیج بھی اس جنت کے اندر جو باغیچیں ہیں اور جو آپ کی ملکیت ہونے والے ہیں ان توصل سے ان ذریعوں سے ان مبارک واسطوں سے ہم تک پہنچے تو آپ کی مرضی ہے چاہے اپنے گلستان کو جو جنت کے اندر ہونے والے ہیں ان کو بڑھائیے آپ کی مرضی ہے کہ دنیا کے اندر غفلت کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہوئے اس ٹائم کو اس قیمتی لمحے کو اپنی زندگی سے جو ہم ہر لمحہ ہر سیکنڈ گزار رہے ہیں ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے خود گوا دیں میرے ساتھ اس کی روٹین بنانے کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تاکہ ہم اس روٹین کے اندر آ جائیں تاکہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اس کو اپنا وزیبہ بنائیں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس بیج کو چھڑکتے جائیں جنت کی زمین زرخیز ہے کسطوری کی مہکتی ہمائیں ہماری اس کھیتی کو انشاءاللہ کل بروز قیامت رب تعالیٰ کے دستے قدرت کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر ہر دم ہر وقت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ